پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ جس کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گے وہ شخص آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھے گا نہیں یعنی کہ وہ آپ کی محبت میں اتنا بے چین ہو جائے گا کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے تڑپنے لگے گا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو محبت کو پانے کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کو آپ لوگ اگر رات میں کر لیں یعنی کہ جب آپ لوگ اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں جب آپ لوگ سب کام اپنے لپٹا لیں جب آپ لوگ سونے کے لیے جاتے ہیں رات میں اس وقت آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنا ہے ایک ایسا نام جس کو آپ لوگ اگر صرف اکیس بار پڑھ لیں تو یقین مانئے جس کے لیے بھی آپ لوگ اس کو کرو گے وہ شخص کسی اور کی طرف دیکھے گا نہیں آپ کا دیوانہ ہو جائے گا کچھ ہی پلوں کے اندر وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے بیچین ہو جائے گا اب ایسا نہیں ہے اس وظیفےوں کرنے میں آپ کو ایک گھنٹہ لگے دو گھنٹے لگے ماتر آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنے میں دس منٹ لگیں گے صرف دس منٹ لگیں گے اس وظیفے کو آپ کو کرنے میں لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ کامیابی ملے ایک بار آپ لوگ کریں اور پہلی بار میں ہی آپ کو اس میں کامیابی مل جائے تو اس وظیفے کو آپ کو طریقے کے ساتھ کرنا ہوگا میں جو جو اس ویڈیو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ کے پیار نے آپ سے باتشیت کرنا بند کر دیا ہے آپ سے ملنا بند کر دیا ہے وہ یا کسی اور کے چکر میں پڑ گیا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ختم ہو گئی ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے تو آج اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو آپ لوگ ایک بار جیسے ہی جس کے لیے کریں گے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی پیار پیدا ہو جائے گا اور زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ وہ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا جاہیں آپ کا شور ہو اس کے آپ کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں تو لڑائی جھگڑوں ختم کرنے کے لیے پیار کو پیدا کرنے کے لیے اس کو کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے کر سکتے ہیں کسی لڑکے کے لیے کسی لڑکی کے لیے اپنے بائی کے لیے اپنی بہن کے لیے جس کے لیے بھی آپ لوگ اس کو کریں گے نیک اور جائز رشتے کے لیے آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس وزیفے کا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی پاورفل وزیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگ صرف بے فکر ہو کر ویڈیو کو پورا شروع سے آخر تک دیکھیں اگر آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا اور سمجھ میں آنے کے بعد آپ لوگ جب اس وزیفے کو کریں گے تو آپ لوگ اس کا کمال خود دیکھیں گے کیسے جس کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں وہ آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج میں آپ کو بہت ہی شاندار وظیفہ بتانے والا ہے اور محبت کو پانے کا تو دیکھیں اس میں تین شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط یہ طریقہ بھی ہے یہ شرطیں بھی ہیں آپ لوگ کو اسی طریقے کے ساتھ انہی باتوں کو دھیان میں رکھ کر اس وظیفہ کو کرنا ہے اور اگر ان باتوں کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پہلے ان باتوں کو سمجھ لیں اس کے بعد آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے میں سب کچھ آپ کو آرام سے ہندی میں بہت اچھی بھاشا میں بہت آرام سے میں آپ کو سمجھاؤں گا سمپل بھاشا میں بلکل آسان بھاشا میں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جو بھی شخص اس وظیفہ کو کرنا چاہتے ہیں یہ جو بھی شخص اپنی محبت کو پانا چاہتا ہے تو ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھیں آدھی ادھوری جانکاری لینے والا شخص اس ویڈیو کو فوراں ابھی چھوڑ کر چلے جائے کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیو کو کھولتے ہیں سیدھے وہ اس نام کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو پڑھنا ہوتا ہے اور سیدھے اس نام کو پڑھ لیتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ کامیاں بھی نہیں ملی تو ایسا نہیں ہوتا کہ خالی اس نام کو ہی پڑھنا ہوتا ہے اس میں شرطے ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں دس پندرہ منٹ کی مشکل سے چھے سے سات منٹ کی ویڈیو بنائی جاتی ہے جو جو بات یہاں پر بتا جاتی وہ ضروری بات ہوتی کوئی یہاں پر فالتو بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھائے ٹھیک ہے آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے اور یہاں پر ہمارا بھی ٹائم قیمتی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھیں اس کے بعد آپ لوگ جب اس وزیفے ہو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ پاکسہ فالت میں ضروری بات ہو کچھ بھی ہو وزیفہ کرنے کے بعد آپ لوگ کو اس بات کو کرنا ہے یا وزیفہ کرنے سے پہلے اس بات کو کر لیں لیکن وزیفہ کرتے وقت باتچیت بالکل نہیں کرنی ہے تیسری بات جس جگہ پر بیٹھ کر اس وزیفے کو کر رہے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر کر رہے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر کر رہے ہیں یہاں پر کسی طریقے کی کوئی گندگی نہ ہو تو اب آپ لوگوں نے طریقہ سمجھ لیا میں نے آپ کو بتا دیا اب ریڈیو کو آخیر تک دیکھیں ان باتوں کو سمجھیں اب آپ کو پڑھنا کیا ہے آپ لوگ وہ سمجھیں اس وزیفہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شروع میں تین بار درودے باگ پڑھنے ہیں درودے باگ اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پڑھتے پر درودے باگ دکھائی جارہے ہیں ہندی میں اس درودے باگ کو آپ لوگ دیکھ کر تین بار پڑھ سکتے ہیں پڑھنا کس طریقے سے آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہو گیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم دو بار ہو گیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بار آپ لوگ کی درودے باگ ہو گئی اس کے بعد اب آپ لوگوں جو نام میں یہاں پر لکھ کر دکھانے والا ہوں اس کو جیسے میں پڑھ کر بتاؤں گا بلکل سیم ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے پہلے میں آپ کو اس کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں ہندی میں میں لکھ کر دکھا دوں گا آپ لوگ اس کو اگر دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ لکھا محبتا اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا فیداتا اور یہ آگیا یا اللہ ٹھیک ہے یہ لکھا محبتا فیداتا یا اللہ محبتا فیداتا یا اللہ محبتا فیداتا یا اللہ اس طریقے سے اس نام کو یہاں سے یہاں تک ملا کر آپ لوگ کو بتایتا ہوں دیکھیں تین بار آپ لوگوں نے شروع میں درود پاک پڑھی پھر پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ لوگ مولیوں پر گن سکتے ہیں یا کسی بھی چیز پر تذویر اگرہ ہو جس پر بھی گننا چاہیں محبتا فیداتا یا اللہ ایک بار ہو گیا پھر محبتا فیداتا یا اللہ پھر محبتا فیداتا یا اللہ محبتا فیداتا یا اللہ محبتا فیداتا یا اللہ اس طریقے سے آپ لوگ اس کو لگتار 21 بار پڑھیں گے جب آپ لوگ اس نام کو 21 بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی یعنی کی شروع میں اور آخر میں تین تین بار درود پاک پڑھنی ہے اور بیچ میں اس نام کو 21 بار پڑھنا ہے اتنا کرنے کے بعد جب آپ لوگ آخر میں تین بار درود پاک پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک بار اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ لوگ اس وظیفے ہو کر رہے ہیں چاہیں آپ کا شہر ہو آپ کی بی بی ہو لڑکا ہو لڑکی ہو یعنی مرد اور عورت جو بھی ہو اس کا نام آپ لوگ یہاں پر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ تین بار اپنے سینے پر فوق مار لیں یعنی اپنے گریبان کا بیٹن کھول کر تین بار اپنے سینے پر آپ کو فوق مار لینی ہے تین بار آپ لوگ اپنے سینے پر فوق مار لیں بس اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے جس کے لیے آپ لوگ اس وظیفہوں کر رہے ہیں وہ شکت کیسے آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا اس وظیفہ کو آپ کو رات میں کرنا ہوگا یعنی جب آپ لوگ سونے کے لیے جائیں اس وقت آپ لوگ پانچ منٹ پہلے اس وظیفہوں کر لیں اس کے بعد جا کر آپ لوگ سو جائیں بہت آسان سا وظیفہ ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے میں نے بہت آسان بہت شاہ میں آپ کو سمجھایا ہے اس وظیفہ کی مدت ہے تین دن کی یعنی جس طریقے سے آپ لوگ کو نے آج اس وظیفہوں کرا اسی طریقے سے آپ لوگ کل اس وظیفہوں کریں گے اسی طریقے سے پرسو اس وظیفہوں کریں گے جس بھی دن سے کرنا ہے اس میں دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے کہ آپ کو اس کو منگل کو ہی شروع کرنا ہے یا جمعیرات کو ہی شروع کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ لوگ جس بھی دن سے شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے جمعیرات سے شروع کر دیا تو جمعیرات جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین دن آپ لوگ کو جمعیرات جمعہ ہفتہ تین دن آپ کو لگتار اس وظیفے ہو کرنا ہوگا یا آپ لوگ اگر ہفتے سے کر رہے ہیں تو ہفتہ اتوار پیر تین دن آپ کو لگتار اس وظیفے ہو کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ لوگ جس دن سے شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بہت آسان بھاشا میں سمجھایا ہے کہ آپ لوگ کو کس طریقے سے اس وظیفہ کرنا اگر آپ نے شروع سے آخری تک اس کو سمجھا ہے تو آپ لوگ کو میں گارنٹی لیتا ہوں آپ اس وظیفہ کریں آپ کو اس میں پہلی بار میں ہی اثر دیکھنے کو مل جائے گا تین دن اس کی مدت ہے تین دن اس وظیفہ کرنا بہت ضروری ہے تو چلیے دوستو آپ لوگوں کی سمجھ میں آگیا ہو اگر آپ لوگ اس وظیفہ کرنا چاہتے ہیں آپ کا جائز مقصد ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ سب سے پہلے لائک کر دیں کومنٹ بوکس میں جا کر آپ لوگ آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ بوکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفہ کا استعمال کریں پورا یقین رکھ کر آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی بزارش اللہ حافظ